اسلام علیکم ہیل سلوشن چینل کی طرف سے میں ہوں ادنان اور ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر ون انٹرڈکشن ٹو بائیولوجی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیریئرز ان بائیولوجی یعنی کون سی فیلڈ ہیں کون سی زندگی کے شعبے ہیں جس میں ایک بائیولوجی کو سٹیڈی کرنے والا سٹوڈنٹ اختیار کر سکتا ہے ان میں جا سکتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے میڈیسن یا سرجری کا شعبہ تو وہ سٹوڈنٹس جو کہ بائیولوجی کو سٹیڈی کرتے ہیں بائیولوجی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس شعبے کو جوائن کر سکتے ہیں میڈیسن اینڈ سرجری کے شعبے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں ڈائیگنوز مطلب what's wrong with a person who is ill یعنی کوئی شخص اگر بیمار ہے تو وہ کیوں بیمار ہے اس چیز کا پتہ لگانا یہ ڈائیگنوز کہلاتا ہے تو میڈیسن اور سرجری میں اس چیز کا پتہ چلایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ہیومن کی پھر ڈیزیز کی اس کی بیماریوں کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے یہ میڈیسن اور سرجری کے شعبے میں کیا جاتا ہے اسی طرح یہ میڈیسن سے ریلیٹڈ تھی اور سپیسیفکلی اگر بات کریں تو سرجری میں کیا کیا جاتا ہے کہ کوئی ہیومن باڈی ہے جو کسی ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے تو اس کو کس طریقے سے ریپیئر کرنا ہے اس کی مرمت کرنی ہے اگر کوئی آرگن چینج کرنا ہے ریپلیس کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے ریپلیس کیا جائے گا یا پھر اگر کوئی آرگن جسم سے ریموف کرنا ہے ختم کرنا ہے نکالنا ہے تو وہ کس طریقے سے نکالا جاتا ہے یہ سرجری میں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم رینل سرجری کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گردے سے کڈنی سے سٹونز کو کس طریقے سے ریموف کیا جاتا ہے وہ اس چیز میں ایک سرجری کا اس میں آ جاتا ہے اسی طرح کڈنی اور لیور کا جو ٹرانسپلانٹ ہے ایک اگر آرگن جب فیل ہو جاتا ہے تو اس کے دوسرا آرگن اگر ہم ریپلیس کر دیتے ہیں اسے تو اس چیز کو ہم ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں تو گردے اور جگر کی ٹرانسپلانٹیشن یہ بھی سرجری کے اس میں ڈسکس کی جاتی ہے سٹیڈی کی جاتی ہے تو یہ جو دونوں پروفیشنز ہیں جو میڈیسن سے متعلق ہوں جس میں ہم دائیگنوز اور بیماریوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جبکہ سرجری جس میں ہم ریپیئر ریپلیس یا ریموول آف آرگنز کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز دونوں پروفیشنز کو چون سکتے ہیں ایم بی بی ایس کے ساتھ سیم جو بیچلر آف میڈیسنز اور بیچلر آف سرجری کی یہ ڈگری ہے اس کے تحت پھر آگے اس کو بنیاد بنا کر پھر آگے مزید سپیشلائزیشن کی جا سکتی ہے کسی بھی خاص فیلڈ میں چاہے سرجری میں ہو چاہے میڈیسنز میں ہو اس کے بعد ہے فشریز فشریز میں فش کی پروڈکشن کی جاتی ہے مچھلیوں کی پیداوار ایک پروفیشنل کے طور پر کی جاتی ہے یعنی کس طرح ایک فارم لگایا جاتا ہے اور فش فارمنگ کے ذریعے مچھلیاں پیدا کی جاتی ہیں اور جب وہ مچھلیاں اپنے مقررہ وزن کو پہنچ جاتی ہیں تو اسے مارکیٹ میں کھانے کے لیے آویلیبل کر دیا جاتا ہے تو اس چیز کو ہم فشریز میں ڈسکس کرتے ہیں تو پاکستان میں کئی ڈپارٹمنٹ اس طرح کے ہیں جو کہ اس معاملے میں انتہائی پیشہ ورانہ ہیں جو کہ فشریز کے علم رکھنے والے کو یا فشریز کی ڈگری رکھنے والے کو جواب دیتے ہیں اسی طرح ہم اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب فشریز میں اگر ہم ڈگری کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتی ہے کہ فش پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ فش کی کوالٹی بھی امپروو ہوتی ہے یعنی اس کا میار بہتر ہوتا ہے اور اس میں پروٹین کی مقتار امپروو کی جاتی ہے اور اس کی جو ایک جسامت ہے کسی بھی فش کی اس کو بڑھانے کے لیے یا اس کی تعداد کو مچھلیوں کی بڑھانے کے لیے بھی فشریز کا شعبے کو اختیار کرنا زیادہ اہم ہے تو اسی طرح پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں جو بیچلر اور ماسٹر کرتے ہیں بائیولوجی میں زولوجی میں سوری تو وہ مزید سپیسپیکلی فشریز میں بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں جی ایگری کلچر بہت کومن شعبہ ہے خاص کر پاکستان میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فوڈ کروپس یعنی خوراک کی جو فصلیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں جو کہ خوراک کا ایک زخیرہ ہے جو کہ خوراک کھاتے ہیں اور ان کا جو میٹ ہے ان کا جو ملک ہے اور ان سے جو حاصل ہونے والی دیگر وہ پروڈکٹس ہیں جو ہم خوراک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں اس میں تو آپ کو ایگری کلچر کو اختیار کرنا چاہیے ایک ایگری کلچرسٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فصلوں کو بہتر بنائے جیسے کہ گندم ہے چاول ہے یا پھر مکہی ہے یا مختلف ذریعہ جناس ہیں ان تمام کی کوالٹی اور کوانٹی کو امپروف کرنے کے لیے جو اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں اگری کلچر میں جانا چاہیے اسی طرح گائیں بہنسے ہیں تو یہ تمام انیملز جو ہیں یہ بھی خوراک کا ایک ذخیرہ ہے جو کہ میٹ پروڈکشن اور ملک پروڈکشن میں بہت اہم ہے تو اس لحاظ سے اگر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے تو اسے اگری کلچر کو اختیار کرنا چاہیے اور پاکستان کے اندر کئی یونیورسٹیز ہیں جو کہ اس کو اس کی پیشہ ورانہ تعلیم جو اگری کلچر سے متعلق ہے وہ دیتی ہیں اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن بائیولوجی کے ساتھ رکھنے کے بعد یعنی انٹر میڈیئیٹ کرنے کے بعد آپ اگری کلچر کے ہائر سٹیڈیز کو جوائن کر سکتے ہیں اینیمل ہسپینڈری اینیمل ہسپینڈری ایک ایسا کیریئر ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے کہ یہ ایک اگری کلچر سے ڈیرائیب کہہ سکتے ہیں یا کنسائنڈ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کیا کیا جاتا ہے جو ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں گھریلو جانور جنہیں ہم لائف سٹاک کہتے ہیں جیسا کہ بھیڑ بکریوں وغیرہ تو ان کو کس طریقے سے بریڈ کروایا جاتا ہے یعنی ان کی کیسے نسل آگے بڑھائی جاتی ہے اور ان کی دیکھ بھال کس طریقے سے کی جاتی ہے تو اس چیز کو ہم اینیمل ہسپینڈری میں دیکھتے ہیں تو اس میں ان کے فارم ہوتے ہیں جیسے کیٹن فارم ہے شپ فارم ہے تو وہ ہم لگا سکتے ہیں فارمنگ کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں یا پھر اگر چاہیں تو اگزیسٹنگ فارمز میں جوب حاصل کرنے کے لیے بھی اینیمل ہسپینڈری کو ایک شعبے کے طور پر چنا جا سکتا ہے اور اس میں پروفیشنل کورس ہو رہے ہیں اور پاکستان میں انٹر میڈی ایٹ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ اینیمل ہسپینڈری کے پروفیشنل کورس کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہارٹی کلچر یہ آرٹ آف گارڈننگ ہے یعنی باغبانی کا ایک آرٹ ہے باغبانی کے شعبے سے متعلق ہے گو کہ یہ اتنا ڈیویلپ نہیں ہے جتنا کہ باہر ہے بہت دوسرے ابرارڈ فارن کنٹریز میں ہے تاہم یہ بھی ایک شعبہ ہے جس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو ایک ہارٹی کلچرسٹ کا کام کیا ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے ویرائیٹیز پیدا کرتا ہے ایسے پلانٹس کی جو کہ گھرے لپ ہوتے ہوتے ہیں جو کہ آرائشوں کے لیے یعنی زیب و زینت کے لیے لگائے جانے والے پودے ہوتے ہیں تو ان کی مختلف قسم کی ویرائیٹیز کو پیدا کرتے ہیں اور جو پہلے سے موجود ہیں ان کو بہتر بناتے ہیں اسی طرح فروڈ پلانٹس کے بارے میں یعنی وہ پودے جو پھل دیتے ہیں ان کو بھی ان کی بیٹرمنٹ ان کی بہتری کے لیے بھی ایک ہارٹی کلچرسٹ کام کرتا ہے تو بائیولوجیکل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پروفیشن کو بھی انٹرمیڈیئٹ یعنی ایف ایسی کرنے کے بعد چوز کر سکتے ہیں فارمنگ کا شعبہ ہے فارمنگ میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے فارمز ہیں ان کی بڑھوتری کے کس طریقے سے وہ فارمز آگے چلیں گے ان میں ترقی کیسے ہوگی اور اس میں اگر کوئی ان کے جو مسائل ہیں اس فارمنگ کے مسائل ہیں میں کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کچھ اینیمل فارمز ہوتے ہیں جن میں کیا ہوتا ہے کہ بریڈنگ ٹکنالوجی استعمال کی جاتی ہیں یعنی نسل بڑھانے کی ایک ٹکنالوجی استعمال کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کو پیدا کیا جا سکے جس سے زیادہ سے زیادہ گوشت یعنی پروٹین اور ملک یعنی ڈیری پروڈکٹس حاصل ہو سکیں اسی طرح پولٹری کے فارمز میں کیا ہے کہ مرگی کے جو گوشت ہوتا ہے یا پھر انڈے ہیں تو یہ دونوں ہی پروٹین کا سورس ہیں اس پروٹین کے سورس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے پولٹری کے فارمز لگائے جاتے ہیں اسی طرح فروٹ فارمز ہیں جو کہ وائٹامنز کا اچھا سورس ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے فروٹس جو ہیں وہ پودوں سے حاصل ہوتے ہیں تو وہ بھی فارم لگائے جا سکتے ہیں اسی طرح ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ اگری کلچر کے شعبے کو چون سکتا ہے اینیمل ہس بینڈری کو شعبے کو یا فیشلیز کے شعبے کو چون سکتا ہے یعنی جس قسم کی فارمنگ میں اس کو دلچسپی ہو وہ اپنی ہائر ایڈوکیشن کے بعد اسی فیلڈ میں اسی شعبے میں وہ معلومات لے کر اور اس کو جوائن کر کے وہ اس کا پروفیشنل بن سکتا ہے فوریسٹری فوریسٹری ایک جنگلات سے متعلق شعبہ ہے جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو قدرتی طور پر جنگلات ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو بیسیکلی فوریسٹری ہائر ایڈوکیشن اگر آپ تعلیم حاصل کی ہے تو اس کے بعد آپ زولوجی اور بارٹنی میں بیچولر لیول کی سٹڈی کر کے فوریسٹری کی فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں اس میں جابز کے مواقع بھی ہوتے ہیں جیسے کہ جو قدرتی جنگلات ہیں ان کی حفاظت اور دیکھبال کے لیے اور ان کی بڑھوتری کے لیے اور ان کے اندر ہونے والی کمی کو دور کرنے کے لیے فوریسٹری کے شعبے کو چنا جا سکتا ہے تو اس میں ہم مصنوعی طور پر جنگلات لگانا یا پھر جو پلانٹیشن ہے پودے لگانے کا عمل ہے یہ بھی لگائے جاتے سکتے ہیں تو یہ تمام جو ہے وہ فوریسٹری میں ہم ڈیل کرتے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ فوریسٹ کے حوالے سے ہے یا آپ کا ایم ہے کہ آپ فوریسٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس شعبے کو جوائن کرنے کے لیے مطلوبہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے بائیو ٹکنالوجی یہ ایک لیٹس پروفیشن ہے کہ بائیو ٹکنالوجی میں بہت عام استعمال ہو گیا ہے اب بائیو کا ٹکنالوجی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ لیونگ آرگنیزمز ہوتے ہیں کچھ مایکرو آرگنیزمز ہوتے ہیں ان کو یوز کر کے ہم مختلف قسم کے فائدہ مند پروڈکٹس بناتے ہیں جیسے کہ ہم نے دہی پنیر یہ ڈیری پروڈکٹس ہیں اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں انسولین ہو گیا تو بہت ساری اور پروڈکٹس ہیں جو کہ بائیو ٹکنالوجی کی مدد سے ہم نے پیدا کی ہیں تو بائیو ٹکنالوجی کے شعبے کو ایک سٹوڈنٹ جو بائیو ٹکنالوجی میں ایف ایسی کرتا ہے ایف ایسی میں بائیو ٹکنالوجی میں کرتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد بیچلر کر سکتا ہے باٹنی میں یا پھر زولوجی میں اور اس کے بعد بائیو ٹکنالوجی کی اس فیلڈ کو چون سکتا ہے یا پھر ڈائریکٹ کچھ انیورسٹیز ہیں جو بائیو ٹکنالوجی کی تعلیم دلواتی ہیں اس فیلڈ کو چنا جا سکتا ہے ہمارا نیکس ٹاپک قرآن اور بائیو دیکھنے کے لیے آپ انتظار کیجئے تینکس فور واشنگ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو لیکچر میں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں چینل اور اگر آپ لیٹسٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن پر کلک کریں تینکیو ویڈیو مچ